پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کارکنان کے ریڈ زون میں ممکنہ داخلے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کارکنان کے ریڈ زون میں ممکنات داخلے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا معاملہ ہے انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کارکنان کے ریڈ زون میں ممکنات داخلے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کارکنان کے ریڈ زون میں ممکنہ داخلے کے پیش نظر حفاظت انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ کارکنان کے ریڈ زون میں ممکنہ داخلے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایلیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کارکنان کے ریڈ زون میں ممکنہ داخلے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایلیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے کارکنان کے ریڈ زون میں ممکنہ داخلے کے پیش نظر حفاظتی انتظامات بھی کیے گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایلیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا معاملہ انتظامیہ کی جانب سے ریڈ زون مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے مجید اپ ڈیٹس حاصل کر لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر بٹ سے جی ناصر بٹ بتائیے گا جی ناصر بٹ بہت شکریہ تخصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے جی ناصر بہت شکریہ